چترال میں جاری ایک فٹبال لیگ کے دوران کل ایک بڑا دل خراش واقعہ رنما ہوا کل بدوران فٹبال میچ سر دیوار کے ساتھ لکنے کی وجہ سے کھلاڑی منصور کومہ میں چلے گئے تھے اور آج اس جہان فانی سے وہ کوج کر گئے جی کل کا ہستہ مسکراتا ہوا چہرہ منصور اب ہم میں نہیں رہے کل وہ منصور تھا آج مرہوم بن گئے سو جناب کسی کو کچھ پتا نہیں تھا اور چترال میں اپنی نویت کا یہ پہلا واقعہ ہے دل خراش واقعہ اور چترال پورے چترال کے باسی اس غم میں ڈھوبے ہوئے ہیں اور متاثرہ فیملی لوہکین کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں دکھ کی اس گڑی میں ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہے کل جب وہ آئیں گرانڈ میں یہاں پہ اتر رہے تھے اس نے ہمیں پانچھے پلئیر تھے اس کی ٹیم کے وہاں ہماری کمنٹری باکس سے گزر رہے تھے تو اس نے ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا تو ایک وہ لمحہ تھا جب وہ ہمارے عمران بھائی کے ساتھ یہاں پہ فوٹوگرفی سیشن میں انہوں نے ایک ہنستی مزایا کیا تو انسان کی دو سکنڈ میں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے ایک بہت ہی بہترین اچھے اخلاق کے مالک جو ہیں آج ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اسے الفاظ میں کہیں گے کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو وقت اس کے ساتھ گزارا ہے تو ہم اب بھی وہ جو ہیں اس میں خفا ہیں بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں جہان فانی سے کوچھ کر جاتا ہے لوگ تعریفی کرتے رہتے ہیں لیکن منصور وہ واحد نوجوان تھے وہ ایسے سپورٹ کے شدائی تھے ایک اچھے پلئر ہونے کے ساتھ ایک اچھے اخلاق کے مالک بھی تھے جو اب ہم میں نہیں رہے دوستو پچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جنجوڑ جاتے ہیں جیتے جی مار دیتے ہیں جن کو انسان لاکھ کوشش کے بوجود بھلا نہیں پاتا دل پر پتھر کی لکیر بن کر ہمیشہ نامٹنے والا نقش بن جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ کل پیش آیا تھا یہ وہ کلپ ہے جس میں منصور فٹبال کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں حادثے سے چند لمحے پہلے کی یہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں منصور تین نمبر کے شرٹ پہنے ہوئے کھیل رہے ہیں موسیقی 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 ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ منصور جو ہے وہ ہم سے ان کے آخری لمحات ہے جب وہ ہمارے ساتھ اوپر سٹیج پہ ملے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کی فوٹو سیشن لی اس کی فوٹو گراف نکالی ایک ہنستہ ہوا چہرہ جو ہے آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے انتہائی ہم اس کے دکھ میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں یہاں پہ جو ہے وہ لمحات تھے جب منصور جو ہے اس کے زندگی کے آخری جو کچھ سیکنڈ تھے وہ باقی تھے اس میں تو یہاں سے جو ہے وہ بال لے کے جا رہے تھے منصور ادھر سے وہ ہیں اپنے وہاں پر اس کے ساتھ ایک دوسرا سٹرائکر بھی موجود تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ بال دیا ہے اس میں منصور جو ہے یہاں سے آگے گئے ہیں پھر یہاں سے انہوں نے جو ہے اپنا ریدم شیفٹ کیا ہے اس سائیڈ پہ واپس ان کا جو دوسرا سٹرائکر تھا وہ اس سائیڈ پہ آئے ہیں ڈیفینڈر یہاں پہ موجود تھے مخالف ٹیم کے جہور ہے کہ ڈیفینڈر یہاں پہ موجود تھے اس کے تو یہاں پہ جو ہے منصور جب دوبارہ وہاں سے یہاں پہ تین پلیئر موجود تھے اس ٹائم منصور وہاں سے تیزی سے جو ہے یہاں پہ آئیں بال کو کلیکٹ کرنے کے لیے تاکہ میں بال لے کے میں تب خود اس کو آگے بڑھاؤں خود اس کو آگے لے کے جاؤں تو جیسے ہی وہ سپیڈ میں آئیں منصور وہاں سے تو وہ اپنے ریدم اپنے سپیڈ کو جو ہے بوڈی کا جو ان کا مینٹیننس کا اس پہ کابو نہ رکھ سکے تو اس کی وجہ سے وہاں سے منصور آکے اس طرح جو ہے وہ تو دو جو تین پلیئر تھے دو جہو رہ کے پلیئر تھے ایک سٹرائکر تھا ہمجان ایف سی کا جو ہے دوسرا جیسے ہی سر لگا ہے یہاں پہ وہ گر پڑے یہاں پہ تمام لوگ یہاں پہ آگے ریفریز آگے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ جو جو ارگنائزنگ کمیٹی کے ممبر ہیں ریسکیو کی جو ٹیم ہے ممبر سے یہاں پہ وہ سارے یہاں پہ آگے تو ریسکیو کی ٹیم نے جیسی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے انہوں نے اپنی فرز ڈیٹ جو ہے وہ پروائیڈ کی ہے اس کے لیکن اس کے بعد انہوں نے ریسنٹی جو ہے یہی کہا ہے کہ اس کی جو حالت ہے وہ پریٹکر سیچویشن میں ہے اس کو جو ہے وہ ریفر کرنے چاہیے ہاسپیٹر تو سیم آن دے سپورٹ کوئی ٹائم دیئے بغیر یہاں پہ آرگنائزنگ کی جو ٹیم ہے انہوں نے جو ہے یہاں پہ چترار کی ایک ہاسپیٹر میں جہاں اس کو وہ یہاں سے شیفٹ کر دیا تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ان کو کافی سیریس کنڈیشن میں جو ہے بار بار وہ بیہوش ہو رہے تھے تو اس کو جو ہے پر پشاور شیفٹ کر دیا اور آج صبح ہمیں جو ہے وہ یہاں نیوز ملی ہے یہ ایک بری خبر ملی ہے کہ وہ ایک خوبصورت چہرہ جو کہ کل ہمارے ساتھ انستہ ہوا یہاں پہ آ گیا تھا اور کل ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے کچھ ٹائم گزارا جب ہم اس کا فوٹوگرف لے رہے تھے ایک پکچر لے رہے تھے اگلی سمی پانل کے میچ کے لیے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اگلے میچ میں منصور جو ہے وہاں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم نے اس کو یہاں پہ ایک ایڈوائز بھی دی کہ سمائل کر لے لیکن یہ ہمیں وہاں پہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے آخری پکچر ہوگا وہ پکچر بھی ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں اس نے ایک بہترین ایسا سمائل دیا ہے جو کہ سب کے دل جو ہے وہ یقیناً ضرور جو ہے وہ چھولے گا تو وہ اس کا زندگی کا ایک آخری تصویر تھا جو ہمارے پاس جو ہے ان کی یاد جو ہے اور آج منصور جو ہے ہمارے بیچ میں نہیں ہم انتہائی دکھ سے ان کی اس تمام فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کڑے ہیں تو زندگی اور موت کا جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں چلتا اور ایک دوسری بات یہاں پہ میں ایڈ کروں کہ لوگ جو ہے اس کو ایک الگ رخ دے دیتے ہیں سپورٹس کو جو ہے بدنام کرتے ہیں کہ یا سپورٹس اس کی وجہ سے کسی نے یا دکہ دیا یا کسی نے اس کو کریش کیا ایسا کچھ نہیں ہے لوگوں کی باتوں پہ جو ہے آپ لوگ یقین نہ کریں جو حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہیں وہ ضرور ہم آپ لوگ کو سکرین پر لے کر آئیں گے یہاں پہ فوٹبال میں جو ہے وہ سپورٹس میں سپریٹ جو ہے وہ سب نے الحمدللہ شو کیا اور آگے بھی ہم یہی ایڈوائز دیں گے کہ آپ لوگ شو کریں اور جو فیک نیوز جو ہے چل رہی ہے جو لوگ فیک نیوز جو ہے آگے سپریٹ کرتے ہیں پہلاتے ہیں کہ اس طرح ہوا تھا چترال کو بدنام کر رہے ہیں اس لیگ کو بدنام کر رہے ہیں اس طرح کچھ نہیں ہے اس کی زندگی کا میرے خیال سے میں یہی کہوں گا کہ یہ کچھ آخری لمحاتیں آج جو ہے اس دنیا سے جو ہے اس کو جانا تھا تو اللہ نے جو ہے یہاں پہ اسے اپنی طرف جو ہے وہ بلا دیا ہے منصور کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شاید وہ اپنی زندگی کا آخری میچ کل کھیل رہے تھے سو ہم صرف دعاو ہیں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک منصور بھائی کو جنت الفردوس میں علا مقام اور پسمندگیان کو سبر جمیل عطا فرمائیں جس دیوار کے سامنے منصور بھائی کھڑے ہو کے میچ سے پہلے فوٹوکرافر کو پوس دیئے تھے پتکسمتی سے پچیس منٹ بعد اسی دیوار کے ساتھ سر لک کے ان کی موت واقع ہوئی موسیقی